یہ کارگل ایک میس ایڈ وینچر ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں میں نواز شریف کو جانا پڑا امریکہ اور وہاں سے امریکن کو معافی مانگنی پڑی کہ بھائی ہمارا کوئی رسا نکال دو کیونکہ ہماری فوج کو پسپائی ہو نہیں جی اس کا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف جو تھا وہ چلا گیا امریکہ اور جو کچھ ہم نے جیتا تھا لڑائی میں وہ دسکشن ٹیگل پر ہار کر کے آ گیا یہ پرویز مشرف صاحب کا سٹانس تھا ایکچولی یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو منتے کر کے پرویز مشرف نے بھیجوایا کیونکہ وہاں پسپائی ہو رہی تھی محمود کو ہم میں نے پرویز مشرف نے یہ چاہے دو جولائی تھی ہم نے اس کو ڈریسنگ ڈاؤن دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور تم یہاں کیا کر رہا ہے اس کی ٹنگیں کانپ رہی تھی اس کو ہم نے کہا تم جاؤ وہاں جا کے بیٹھو جہاں لڑائی ہو رہی ہے اس نے کہا رات کو میں کیسے چلے گا ہم نے کہا نہیں ہلیکاپٹر لے گا رات کو جاؤ اس نے کہا وہ کریش ہو جائے گا ہم نے کہا ہو جانے دو کریش یہ حال تھا محمود کا اس وقت اور اس حال میں اس نے مجھے کہا کہ تم بات کرو میاں صاحب سے کہ وہ کچھ کریں اور امریکہ کو بیچ میں انوالف کریں تو ہم نے کہا ٹھیک میں نے ان سے بات کی میاں صاحب سے اور میں نے کہا جی یہ اس طرح یہ مجھے کہہ رہا ہے اس وقت میاں صاحب جیلم میں تھے کہیں اور اپنے کسی وہ پولیٹیکل اس پہ تو میاں صاحب نے کہا وہ میرے سے کیوں نہیں بات کرتا میں نے کہا جی یہ لے بات کریں اس کے گھر میں تھا میں میں نے فون میاں صاحب کو اس کو پکڑا دیا اس نے بھی وہی بات کی کہ سارا آپ جائیں اور کچھ کریں اور اس کو انوالف کریں اور یہاں بہت زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہے میاں صاحب نے کہا اچھا میں کرتا ہوں آج تو دو تاریخ ہے اور اس سے پہلے وہ ہو چکی تھی ایک وہ جو ہوتی ہے ڈی سی سی کی میٹنگ وہاں پہ بھی سب کچھ پتہ لگ گیا تھا اور یہ بڑا گرم ہوا تھا ایک وارن آفس والے جب انہوں نے کہا کہ دیئے تو بڑا گر بڑ ہو رہا ہے وہاں پہ اس وقت یہ جب اس نے دیکھا کہ وہاں تو ٹولولنگ بھی گر گیا اس کے بعد یہ سارا ہے اس کو بہار چڑھا تو ٹولولنگ میرے حال ہے دو تاریخ کوئی گرہ تھا تو مشرف ریکویسٹڈ نواز شریف ہی ریکویسٹڈ کہ جی آپ جائیں اور انٹروین کروائیں اس کو کلنٹن سے انٹروین کروائیں ان لوگوں نے اچھا اس وقت یہ بریف کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں بلایا ادھر چکلالا میں اور پردیز مشرف دونوں نے جا کے اس کو بریف کیا اور چاہیے یہ تھا کہ اس کو ساتھ لے کے جاتے وہ نہیں اس کو ساتھ لے گئے اور جو ہی وہ چلے گئے اس نے ایک دم شروع کر دیا یہ پروپیکنڈا کہ ہم تو جیت رہے تھے اب یہ چلا گیا ہے ہمیں وہاں جا کے ایکسپٹ کر لے گا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ شخص دوغلا ہے بہت دوغلا ہے بہت دوغلا اور جھوٹا اس قسم کے جھوٹ بول کے ساری نو سال یہ تو سیاس فید کا مالک تھا جو چاہتا تھا یہ کہلوا دیتا تھا اور اسی کے اوپر ساری پبلک نے اس کو بلیو بھی کر لیا آپ کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ آپ لوگ کو اکسا رہے تھے کہ مشرف کی خلاف بولو کارگل کے حوالے سے اور آپ نے دو کمانڈرز کو اکسایا تھا کہ جاؤ جا کے پرائمش سے کہا کے پیشو اور بولو کہ یہ بہت غلط کام کر رہا ہے جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی میں بہت کیئر فل ہوتا تھا کیونکہ پرویز مشرف اور نواز شریف میں ون ٹو ون میٹنگز بہت ہوتی تھی اس لیے یہ کہنا کہ جی پرویز مشرف جھوٹ بول سکے گا وہ جھوٹ نہیں بول سکے پوری پوری وہ میپس لے کے وہاں جاتا تھا یہی تو پرویز مشرف کہتا ہے کہ میں میپس لے کے جاتا تھا میں نے پرائمش کر کے بارے میں سب کوئی بتا دیا تھا اب کارگل کے بارے میں پرائمش کر نہیں مان رہا یہ تو بات کی باتیں ہیں جبکہ کارگل کا سارا شروع ہو گیا تھا اس وقت تو ظاہر ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جنرل صاحب یہ کس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کارگل والا ہے پرویز مشرف کا نہیں انڈیویجن نہیں ہے اس میں اس میں پرویز مشرف ہے محمود ہے عزیز ہے اور جاوید حسن ہے